اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائن چینل اتائن پورمیشن ٹی وی دوستو ویسی تو دنیا کی زیادہ لوگ اپنی پرپیشن کو دنیا کے سب سے مشکل کام مانتے ہیں مگر دنیا میں کچھ چوک ایسی بھی ہے جو کہ آپ کبھی بھی کرنا نہیں چاہیں گے اگرچہ دن بدین دنیا میں بیرزگاری کی جا رہی ہے مگر ان جوبز دیکھنے کے بعد بیرزگاری بندہ ان نوکریوں سے بیرزگاری رہنا ہی پسند کریں گے لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی کچھ ایسی خطرناک نوکریوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ کبھی بھی پسند نہیں کرنا چاہیں گے تو چلیے دوستو ویڈیوز شروع کرتے ہیں سبسکرائب کرے اتائن پورمیشن ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے نئے ان پورمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے پر پائپ سکائیس کار پر وینڈو کلینر دوستو ہم میں سے موسلی لوگ انچائی سے ڈرتے ہیں اور اس جاب میں انچے انچے امارتوں کی شیشے ساپ کرنے کے لیے امارتوں کی اوپر چڑنا ہوتا ہے وہ بھی ایک رسی کی مدد سے زمین سے ہزار اپورٹ انچی ایک رسی کی مدد سے شیشے کو گیلا ہاتھ سے ساپ کرنا انتہائی خطرناک کام ہے آپ کی ذرسی غبلت آپ کی جان لے سکتی ہے اور اس کام میں موسم بہت ہی اہم کام رول پرے کر دیتے ہیں بارش ہو یا پرتیس ہواوں کی صورت میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے نمبر پور سنیک پورمنگ دوستو سامپ کو دے کر ہی اچھے اچھو دلیر لوگوں کا پسینہ چو جاتے ہیں اس جانور کو چونہ تو دور کی بات بلکہ لوگ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرنا چاہتے مگر انڈونیوشیا اور چائنے کی کچھ علاقوں میں سامپوں کی کہتی کی جاتی ہے صرف چند پیسو کیلئے یہ لوگ ہزاروں سامپوں کو پالتے ہیں اس میں سے کئی سامپ اتنی زہریلے ہوتے ہیں جن کے کارنے سے انسان سیکنڈوں میں مر سکتے ہیں مگر یہ لوگ سامپوں سے برے بیک اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں جو کہ ان کی نزدیک معامولی بات ہے یہ لوگ ان سامپوں کی کال اور زہر بیچتے ہیں دوستو ذرہ سوچی اگر ان کم پیسو کیلئے اگر آپ کو کہا جائے کہ سامپوں کو اپنے ہاتھوں سے بیک بر کر کندے پر رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے کیا آپ راضی ہو جائیں گے نیچے کارمنٹ کر کے لازمیں بتائیں نمبر تری ٹاور کلائمبنگ دوستو ذرہ سوچی کیک خالی میدان میں ڈیڑھ ہزار پوٹ انچائی پر کڑا ہو ایک ہیوی بیک کے ساتھ آپ کو صرف ایک رسی کے سہارے اس ڈیڑھ ہزار پوٹ انچائی پر چڑنا ہے اور ٹاور کو آنے والی خرابی کو دور کرنا ہے تو آپ کو کیسے لگے گا یہ خطرناک کام کرنے والے کو ٹکنیشن کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انچائی پر ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے تیس ہوای ٹاور ٹکنیشن کے لیے سب سے چلی چوتی ہے اگر ان تاروں پر چڑھ کر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے یا پھر مسم کی نیت خراب ہو جائے یا پھر ٹکنیشن کا پاؤ یا ہاتھ پسل جائی تو موت سا بھی ہو سکتی ہے نمبر ٹو سلپر مائننگ دوستو دنیا کی ایسی جابز ہے جو ورکرز کی عمر کاتی ہے انڈونیوشیا کا کاؤا ایزن دنیا کا خطر نیاک چکو میں سے ایک مانا جاتا ہے پہاڑوں کی درمیان ایک بہت ہی خوبصورت تالاب موجود ہے اس تالاب کا خوبصورت ہرے رنگ کا پانی تہنے کے لیے تو بالکل نہیں ہے کیونکہ اس پانی میں سلپورک اور ہائیڈرولک کی اسیٹ پایا جاتا ہے اور اسی سلپورک کو نکالنے کے لیے مزدوروں کو اونچی اونچی پہاڑوں سے نیچی تالاب میں آنا ہوتا ہے اس سے مزدور کی پپڑوں میں جلن اور آنکھوں سے پانی بہنا معمول کی بات ہے اور یہی چیز مزدوروں کو جلد بوڑا کر دیتی ہے یہ لوگ صرف پچال سال تک ہی صرف جی پاتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اتنے محنت اور جان پر زور ڈالنے کے بعد ان مزدوروں کو دن کے صرف ساڑھے تین سو روپے ملتے ہیں نمبر ون الیکٹریکل پاور لائن انسٹالر دوستو کہی اونچی کئی مقام پر بیڑلی کی کیبل پر پہنچانے ہو یا پھر خراب موسم میں تاروں کو جوڑنا ہو یہ کہ آپ صرف موت سے کلنے کی برابر ہے ایک آدمی کو ماننے کے لیے پچاس وولڈ ہی کاپی ہوتے ہیں اور ٹائر لائن میں آٹھ لاکھ وولڈ پاور پائی جاتی ہے کہتے ہیں کہ بیڑلی نے اپنے بنانے والے تک کوئی نہیں چھوڑا الیکٹریکل پاور لائن ورکر اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر یہ کام کرتے ہیں جہاں سے گر کر موت ہو سکتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مزید اس انپورمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں